اسلام علیکم اسبہ کچن میں ویلکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں بنانے والی ہوں بہت ہی مزے کی ریسپی یعنی شملہ مرچ شملہ مرچ کو میں صرف اکیلا بناؤں گی اس میں کچھ بھی میں ایڈ نہیں کروں گی آدھا کلو میں نے شملہ مرچ لی ہے اس کو میں نے کٹ لی ہے تو میڈیم سائز کے میں نے ٹماٹر لی ہے ان کو کٹ لی ہے تھوڑا سا لسن لی ہے اس کو بھی میں نے اس شیپ میں کٹ لی ہے اور دو میڈیم سائز کے پیاز میں نے لی ہے ان کو بھی میں نے کٹ لی ہے تو چلیے ابھی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا اویل ڈال دیں اویل ہمارا گرم ہو گیا اب جو میں نے پیاز کٹا تھا وہ ڈال دیں تھوڑا الکا سا براؤن کروں گی میں تھوڑا الکا براؤن ہو گیا لسن ایٹ کر دیں تاکہ دونوں چیزیں ایک ساتھ براؤن ہو چاہیں پیاز اور لسن ہمارا براؤن ہو سکا ہے چلیے ابھی ٹماٹر ڈال دیھتے ہیں دو منٹ کے لیے میں ان کو درمیانی آج پہ پکاؤں گی دو منٹ ہمارے گزر کے ہیں ٹماٹر ہمارے گوٹر کی پھکتے ہیں اس لیے بھی مسائلہ ایٹ کرتے ہیں آپ سپون سورک میں اس کا پاورڈر ایٹ کر دیں دو چھتکے کشمیری لال میٹس ڈال دیں یہ تھوڑی کلر کے لیے ہوتی ہیں تھوڑی سی ہلڈی ڈال دیں آپ تی سپون پی سا ہوا دھنیا ڈال دیں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالیں مسائلوں کو ٹھوڑی سا میں پکار دیں ٹو سپون پانی ایٹ کر دیں ہمارے مسائلے بغیرہ نہ دے لیں ہمارے مسائلوں کو ٹھوڑی سا میں پکار دیں اور شملا میں چاہش کر دیں مکس کریں ان کو شملا میں بہت ہی جلدی پک جاتی ہے 2-3 سب دو میٹس ڈال دیں کور کر دیں تقریبا میں اس کو 10 منٹ کور کر کے پکاؤں گی 10 منٹ ہمارے ہو گئے ہیں ابھی چیک کرتے ہیں دیکھیں 10 منٹ میں ہماری شملا میں سپون پانی تیار ہو گئی ہے کھڑا سا دنیا ایٹ کر دیں کھڑا سا کٹا ہوگا درکھ ڈال دیں اس لئے میں ابھی سے ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں 10 منٹ میں ہماری شملا میں بن کے تیار ہو گئی ہے اگر میری ریسٹی آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ میرے جیلر کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں پہلا ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں ایک نئی ریسٹی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی مجھے دیں جازت تب تک کے لیے اللہ حافظ